بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو سبھی برکل چک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ ویورز آج میں آپ کے لیے آڈو کے جوس کی ریسپی کے ساتھ ساتھ اس کی خصوصیات بھی لے کر آئیں ہوں جو آج سے پہلے آپ نہیں جانتے ہوں گے ویڈیو کو مکمل واج کریے گا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آڈو کا جوس بنتا کیسے ہے کب کب پینا چاہیے اور کیسے پینا چاہیے اور کس قسم کے امراض میں اس کا جو استعمال ہے وہ بہت فائدہ پہنچا سکتا ہے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا چلیے آپ کا ٹائم ضائع کیے بینہ اپنی زبردست سے ڈرنک کی طرف چلتے ہیں آڈو کا جوس بنانے کے لیے یہاں پر ہمیں چاہیے ہوگے ہاف کے جی آپ دیکھ سکتے ہیں آڈو لے لیے ہوئے ہیں ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور اب ہم یہاں پر اس کی کٹنگ کر لیں گے چلکا آپ لوگوں نے بلکل بھی نہیں اس کا ہٹانا ٹھیک ہے اس میں وٹیمنز آئرنز اور فاس فورس جو ہیں وہ کافی زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں جو کہ آپ کی صحت کے لیے بہت زبردست ہے آڈو کی بہت زبردست سی کٹنگ جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے اور ساتھ ہی ہم لیں گے یہاں پر ایک عدد بلینڈر جگ اس میں ہم ایڈ کریں گے آڈو کے سلائسز جو کہ ہم نے کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 3 ٹیبل سپون کے برابر چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ سے کام زیادہ کر سکتے ہیں نو ایشو کالا نمک ہم ایڈ کریں گے ہاف ٹیسپون کے برابر اس سے بہت زبردست اور بہت رچ ٹیسٹ آتا ہے اور اب اس میں جائیں گے یہ کچھ آئس کیوبز ہیں ہمارے پاس پانی نہیں اس میں بہت زیادہ جائے گا ٹھیک ہے پانی آپ لوگوں نے تھوڑا سا یہ ایڈ کرنا ہے آئس کیوبز آپ لوگ زیادہ ایڈ کر دیجئے گا صرف ہاف گلاس اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے ڈکھن کو ہم بند کریں گے اور بلینڈر کو آن کریں گے اور اس کو زبردستہ ہم بلینڈ کر لیں گے آڑو کا جوز جو ہے وہ گرمی اور تپش کو کم کرتا ہے یہ خون کو صاف کرتا ہے سکین پرابلم کو دور کرتا ہے اور اگر آپ لوگوں کے چہرے پر گرمی کے دانے ہیں تو یہ گرمی کے دانوں کو دور کرنے میں بہت مہارت حاصل رکھتا ہے آج کل شگر کا مرض ہر دوسرے تیسرے انسان میں ہے تو مزے کی بات یہ کہ اس کو شگر کا مریض بھی بہت مزے سے انجوئے کر سکتا ہے تین سے چار منٹ اسے بلینڈ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زبردستہ تیار ہو چکا ہوا چلتے ہیں فائنل سرونگ کی طرف آپ لوگوں کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ کتنا زبردستہ تیار ہوا ہے فائنل لوگ کو مصمت کریے گا سرونگ گلاس لیں گے اس میں ڈالیں گے آئس کیوبز تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں آڑو کا ریفرشنگ جوز جو ہے وہ بن کے ہو چکا ہوا ہے تیار امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسندہ ہی ہوگی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا اور اگر آپ لوگ چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا ملتی ہو نیکس ویڈیو میں اپنا ٹھے سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ